چلیے آپ کو اس وقتی اپ ڈیٹ اور بتا دیتے ہیں جو پیترک گاؤں ہیں سورگیہ ملائم سنگھ کا وہی پر ان کا انتیم سنسکار ہوگا اس وقتی اپ ڈیٹ آپ کو بتا رہے ہیں جہاں اتر پردیش میں شوک کی لیر ہے تو وہی اب سیفہی میں لوگ انتیم درشن کے لیے جھٹیں گے ان کے انتیم سنسکار کی تیاری ان کے پیترک گاؤں سیفہی میں شروع ہو چکی ہے پنڈال میں انتیم درشن کے لیے ان کے پارتیف شریر کو رکھا جائے گا اور سیفہی میں ملائم سنگھ کا جانم ہوا اسی گاؤں میں ان کا انتیم سنسکار ہوگا تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں سیفہی کی سرگی بلائم سنگھ آدب کا یہ پیترک گاؤں ہے جہاں ان کا جنب ہوا تھا اور اب یہاں پر بیوستہ کی جا رہی ہے ان کے انتیم درشن کے لیے یہاں پر بڑی سنکھا میں لوگ جھٹنا شروع ہو چکے ہیں ایسے میں اس تیتی کو سمال لے کے لیے پرشاسن اپنے اس طرح پر جھٹا ہوا ہے اور یہی پر ان کا انتیم سنسکار بھی کیا جائے گا اس سمیں ہم موجود ہیں سماج بادی پارٹی کے پروار گھار جہاں بولا جاتا ہے جہاں ملائم سنگھ آدب کا پیترک شریر یہاں سنپھائی پہنچے گا اس کے بعد یہاں پر ان کا انتیم سنسکار ہوگا آپ تصبیریں دیکھ سکتے ہیں کہ سماج بادی پارٹی کے اور کئی لوگ یہاں پر تیاریاں شروع کر رہے ہیں انتیم سنسکار کو لے کے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ صبح جب لوگوں کو پتا چلا ہے کہ ملائم سنگھ آدب نہیں رہے ہیں تو اٹاوہ سنپھائی جو پیترک ان کا گاؤں ہے تو سوک کی لہر بنی ہوئی ہے صبح سے لگاتار آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں ملائم سنگھ کی جو کوٹھی کہیں جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں لگاتار بھیڑ ہے سوک سمجھ بیدنا بیت کر رہے ہیں یہاں آپ کو بتاتے ہیں جو ان کا پیترک شریر ہے یہاں پندال میں رکھا جائے گا کیونکہ جو لوگ ہیں جو ملائم سنگھ کو بھگوان کا درجہ دیتے ہیں تو انتیم درسن کرنے کے لیے ان کا پیترک شریر رکھا جائے گا اس کے بعد یہاں پر یہ پارپارک کی جو گھاٹ ہے یہاں پر ملائم سنگھ یادب کا انتیم سنسکار کیا جائے گا لگاتار آپ کو لائب رپورٹ